کاش سرکارے جو ہیں ڈاکٹر بھارگاوف ڈاکٹر ملک آ رہے ہیں سبنل جی آپ کے پاس ڈاکٹر منوش کو بھی ہم جڑنا چاہیں گے کاش سرکارے آپ کی بات سنیں ڈاکٹر راجش ڈاکٹر سواتی جس خصے میں اور جس درد کے ساتھ آج یہاں پر آپ بات کر رہے ہیں کیونکہ ہم لوگ جو عام لوگ ہیں نا اس دیش کے وہ تو ہم آپ کی طرف دیکھتے ہیں وہ تو ہم آپ کے ہسپیٹلز کی طرف دیکھتے ہیں ہم ہمارا یہ ماننا ہے کہ ہم آپ کے ہسپیٹلز پہنچ گئے ہم ڈاکٹر کی شرن میں پہنچ گئے اب ہم ٹھیک ہو جائیں گے اب ڈاکٹر ہی ہمارا مالک ہے وہ ہی ہمیں بچائے گا لیکن یدی آپ لوگ آج اس طرح سے دکھی پریشان ہیں آکسیجن کے لیے تڑپ رہے ہیں تو سوچئے ہم لوگوں کا کیا ہوتا ہوگا ڈاکٹر منوچ کیا ایستیتی ہے کیونکہ سب سے پہلے آپ عدالت بھی گئے اس کے بعد جو ایک مریضوں کا فلو آتا ہے آپ کے پاس ان کو روکنا کتنا مشکل ہوتا ہے اور یہ ایستیتی کیسے صدر سکتی ہے کوئی پلان کوئی آئیڈیا آپ کے دماغ میں ہیں ڈاکٹر منوچ تو اب یہ جو ایک اسکتی پیدا ہوئی ہے اس کیس کو جو لوگ پہلے سے پلان کر رہے تھے اور جو لوگ وکری سیلیبریٹ کر رہے تھے کہ ہم نے کرونا پہ بجائے پرات کیا ان کو بھی تو کم سے کم سامنے آکے کچھ پلان لے کے اور اس پلان میں آپ کو اپیڈیمی آلجیس ڈاکٹر ہمارے پیرلیسٹ اور لوگ بھی بول رہے ہیں ان کو یہ بابوسائی اور راجنیتی کرنے کا بکت نہیں ہے باٹ اس میں نشطر طور سے ایک بے فوروڈ کی پلاننگ کرنی پڑے گی اور اوکسیجن کو تو پہنچانا پڑے گا جیسے ڈاکٹر تو اپنے نے کہا مہاراستہ میں ہو سکتا ہے کہ ان کا انڈیجنس بھی پروڈکشن ہے اور گجرات سے اور بغل کے سٹیٹ سے بھی ان کو کافی اوکسیجن مل سکتا ہے ڈلی میں آکسیجن کی سپلائی ہمیشہ سے کمپرمائز رہی ہے اور ان کی ڈیپینڈنس دوسرے راجیوں پر رہی ہے ابھی جو ڈلی میں حالت ہے کیا سرکار ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے کہ میں اپنے جنتہ کے لئے کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں یہ ڈاکٹر نرس اور جنتہ سمجھ لیں ابھی اسٹھیتی کچھ ایسی ہی ہو گئی ہے اور اس کا سولوشن مجھے اب صرف یہی سمجھ میں آ رہا ہے ڈلی میں بنایئے کہ کم سے کم وہاں پر سکھ پیشنٹ آتے تھوڑے دیر کے لئے بھی آکسیجن لے کے اپنی کنڈیسن کو زیادہ ڈیٹوریٹ نہیں ہونے دیں آج جو دن بھر جو مریض ایک اسپطال سے دوسری اسپطال گھوم رہا ہے آلٹی میٹلی وہ کلیپس کر جاتا ہے کسی اسپطال کے گیٹ پہ یا اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں ڈیٹوریٹ نہیں ہوں پر سرکار نے بلکل آنکھ بند کر لیا ہے جو بھی ہمارے ہاں جو سرطہ اسٹوٹی کرنے والے لوگ ہیں وہ کر رہے ہیں اور لوگوں کو کوئی مطلب نہیں ہے کہ جنتہ کا کیا ہوگا مجھے یہ لگتا ہے کہ ہر چھتر میں ہر محلے میں ایک آپ آکسیجن پارلر بولیے یا جو بھی بولیے ایک وار روم بنائیے جہاں آکسیجن مل جائے نیڈی کو اتنا کرنے سے بھی سائدہ اسپطال میں کچھ لوڈ کم ہو جائے گا صرف آکسیجن مل جائے دکٹر راجیش یہ بات کہہ رہے ہیں یہ بات بہت چھوٹی سے ہمیں لگ سکتی ہے لیکن آج بہت ضروری ہے کورونا کے اس بھائیوہ کال میں جہاں چار لاکھ کو پچھلے چوبیس گھنٹوں میں کیسے سپار کر چکے ہیں ہم ڈکٹر راجیش ڈکٹر سواتی ڈکٹر بھارگاو آپ کے پاس آئے ہیں لیکن سپنل جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے ڈکٹر بھارگاو کی بات پر آپ کی آواز نہیں آ رہی سر can you hear me yeah please so what I am saying is ڈکٹر راجیش نے بولا ڈیلی میں سب کچھ ڈرین ہوتا ہے ڈیلی میں آس پاس کے سارے سٹریٹس وہیں ڈرین ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے وہاں کے ہلت کے سسٹم پہ ایکسٹریم پریشیر ہے ڈسپائیٹ ہونگ ڈکٹر راجیش نے بولا ڈیلی میں سب کچھ ڈرین ہوتا ہے ڈیلی ڈیلی پورے کے پورے سسکم پہ بہت زیادہ پرشیر ہے اور اس کے لئے ایک ہی سولیوشن ہے کہ سٹریٹھ لگڈاون رکھا جائے ڈیلیسٹ فورہ ماں اور سائٹ بائی سائٹ ویکسینیشن کی ڈرائیو کو فاسٹ کریں اور اسی سے اس کو ہینڈل کیا جا سکتا ہے ڈر وائز یو کین ناوٹ کرییٹس چیそれで ملتا ہے ڈلیسٹ ڈیلی بھرین کنٹری میں ہر کوئی اپنے لیول پہ وار لیول پہ مطلب گورنمنٹ ہے یا پرائیویٹ جو کمپنیز ہیں جو آکسیجن سپلائی کر رہی ہیں وہ سب لوگ پل کے پیسیٹی پہ کام کر رہے ہیں ڈسپائیٹ دیٹ یہ چیزیں سال نہیں ہو رہی ہیں تو اس کے لیے ہمیں سٹرک لوگ ڈاؤن کر کے سسٹم پہ پریشر کو کم کرنا پڑے گا نہیں تو جو بھارگف جو مجھے شبیت کرتی ہے مجھے دکھی کرتی ہے کیا آکسیجن نے اس دیش کو بانٹ دیا ہے کہ اتر پردیش ہریانہ کو نہیں دے گا ہریانہ دلی کو نہیں دے گا اور دلی میں شاید آکسیجن کے خود کے پلانٹس نہیں ہیں تو اس کے لیے اس کو نربھر ہونا پڑے گا اور اس کی اس کو اٹھانی پڑے گی یہ کیوں ایسی حالت کیوں ہے کیوں بار بار مکہ منتری کو بولنا پڑا ہے کیوں نہیں ہمارے پاس ایک پلاننگ سٹرکچر ہے کیوں نہیں سینٹر اور سٹیٹ مل کے لوگوں کی جان بچانے کی کوشش کرتے میرا ہار جوڑ کے نیویتن ہے اس سینٹر اور سٹیٹ کی لڑائی میں جو ایک پس رہا ہے وہ کومن آدمی پس رہا ہے سمجھئے کسی کے پاس آکسیجن سلینڈر ہے تو فلو میٹر نہیں ہے فلو میٹر ہے تو آکسیجن سلینڈر نہیں ہے آکسیجن سلینڈر ہے تو ماسک نہیں ہے اور ماسک ہونے کے بعد سب چیزیں ہونے کے بعد اس سلینڈر سے اس کا کام نہیں چلتا وہ کھالی ہو جاتا ہے آپ دینی ستتی سمجھئے لوگ ساٹھ ساٹھ کی سیچوریشن پہ آرہے جو مر جا رہے ہیں سڑکوں پہ مر جا رہے ہیں اس بار بھیانک ستتی ہے اتنا بڑا مسکر آج تک نہیں ہوا اور آپ سمجھئے ہارٹ اٹیک کسی کو ہوتا ہے تو پریشانی اس کو کم ہوتی ہے اس کی مرتی ہو جاتی ہے چھے گھنٹے تک آپ کو آکسیجن نہ ملے سانس آپ کی اکھرتی رہے اور چھے منٹ گھنٹے بعد اس کی مرتی ہو اس کے پریشانوں کے مستق پتل پہ کیا انکیت ہوگا یہ بات سوچئے کیا آپ الیکشن جیت پائیں گے کیا آپ یہ بار بار بول پائیں گے میرا ہاتھ جوڑ کے نویدن ہے دیش پہ بکٹ ستھی ہے پلیز پلیز کوارڈینیٹ ہو کے کام کر لیجئے ڈاکٹروں کو اصر دے دی دیئے وہ ہرا دیں گے کورونا کو یہ جتنے ڈاکٹر بیٹے ہیں یہ کرمت ہیں یہ کاریشیل ہیں یہ قسم لیتے ہیں کہ ہم کورونا کو ہرا دیں گے بس اصر شستر دے دی جی اور وہ اصر شستر دینی کی ذمہ داری تو ڈاکٹر بھارگف صرف اور صرف ہمارے سرکار کی ہے ہم سب اس کی طرف دیکھ رہے ہیں اور یہ جنتہ کبھی کسی کو بھولتی نہیں ہے سر ڈاکٹر سواتی بلکل سائید جی دیکھئے شروع میں آپ نے دیکھا تھا کہ آدمی کو دیپلائی کیا تھا ہمارے کچھ ٹینکرز اگرہ ائر لیفٹ کیے گئے لیکن کیا آپ آج بھی اگر شہر میں نکلے تو آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ آدمی کہیں پر نگی بھی ہے جو اکسیجن ٹینکرز وغیرہ پہنچا رہی ہیں کیوں نہیں ہم یہ سمجھ پا رہے ہیں کہ ہم ید تک اس ستی میں ہیں لیکن ابھی بھی سرکاریں جو ہیں وہ آرام سے کاغزوں کے اوپر یہ چیزوں کو خذکا رہی ہیں کہیں بھی شہر میں یا اسپطالوں میں یا لوگوں کی گھروں میں چیزوں کی راہت ملسلی نہیں دکھائی دی رہی ہے ہم کھانے کے بینا رہ سکتے ہیں پانی کے بینا رہ سکتے ہیں لیکن اکسیجن کے بینا کوئی بھی ایک سیکنڈ کی ساس نہیں لے سکتا ہے یہ سمجھ میں آنا بہت زیادہ ضروری ہو چکا ہے آپ یہ سوچئے کہ ہسپٹل تو ہسپٹل گھروں میں لوگ رہ رہے ہیں جن کا اکسیجن 50, 60, 70 پہنچ رہا ہے جیسے ہی ذرا سا کم ہوتا ہے پورے پریوار کے ہاتھ پہ کھل جاتے ہیں کسی کو سمجھ نہیں آتا ہے کہ کیسے ہم اپنے پریوار جن کو سمجھ لیں کہاں سے اکسیجن سیلنڈر لے کے آئے کیسے وہ ریفل ہوگا ایک سمجھ سے اتنی زیادہ اس وقت لوگوں کے اوپر آ چکی ہے یہ اکسیجن کی کہ اس کے بارے میں سوچنا بہت زیادہ ضروری ہو گیا جیسے میں پہلے بھی کہہ رہی تھی اور ابھی ایک اور ڈاکٹر آپ نے بھی کہا کہ ہمیں انٹر میجیٹ فیسلیٹیز کرنی پڑیں گے جہاں پر لوگوں کو آکسیجن کی سویدہ مل سکے اگر آپ کے پاس ڈاکٹر کی کمی ہے تو آپ ٹیلی میڈیسن کا اجتماع کر کے ان فیسلیٹیز کو کریے جہاں پر ہم سیلویج کر سکے اپنے پیشنٹ کو ہم روز ساری رات ہماری اسی میں نکلتی ہے جب مریض ہمارے کال کر کے بولتے ایک سیلنڈر دلا دیجئے ایک آکسیجن دلا دیجئے ہمارے مریض کو بچا دیجئے ہمارے مریض کی 50 ہو گئی ہے 60 ہو گئی ہے آپ بتائیے کہ ڈاکٹر بھی اتنا زیادہ بے بس پیل کر رہے ہیں سب سمجھنے آتا ہے کہ کیسے ہم اپنے مریض کو بچائیں کیسے ہم ان کی رکشہ کریں جانتے ہوئے ساری نولیج ہمارے پاس ہوتے ہوئے اس نے پڑھائی کرنے کے بعد بھی آج ہم لوگ بے بس پیل کر رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے door to door vaccination کی بہت زیادہ ضرورت ہے آپ lockdown لگائیے اور door to door vaccination کریے اگر ہم یہ data نکال سکتے ہیں کہ vaccine دینے کے بعد کتنے لوگوں کو secondary infection ہوتا ہے کتنوں کو side effects ہوتے ہیں تو ہم یہ بھی نکال سکتے ہیں کہ کتنے لوگوں کو anaphylactic reaction ہوا ہے اور اگر وہ بہت کم ہے اگر وہ سمکھیا بہت کم ہے تو ہم door to door vaccination کیوں نہیں کر سکتے ہیں جب ہم نے benefit to risk کی تھیوری کو سمجھا ہے کہ risk دیکھنا ہے ہمیں کہ benefit دیکھنا ہے ہمیں تو ہم اس طرح بھی جا سکتے ہیں کہ ہم door to door vaccination کریں تاکہ ہم آنے والی بے سرکشت کریں اور اب ڈیٹا کہتا ہے ڈیٹا صاحب طور سے یہ کہتا ہے جو نئی studies ہیں کہ پرس ڈوز لگنے کے بعد ہی چار ہفتے کے اندر 60 to 65% infection ہونے کا risk کم ہو جاتا ہے اور transmission بھی 38 to 45% کم ہو جاتا ہے تو نہ کہل آپ خود کو سرکشت کر رہے ہیں ایک دوست کے بعد بلکہ آپ دوسروں کو بھی سنکرمنٹ دینے کی سمبھاونایں کم کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہمیں بہت ساری strategies پہ کام کرنی کی ضرورت ہے کہ آنے والی بے کو بھی ہم روکیں اور جو موجودہ ہماری حالات ہیں انہیں ہم سدھا سکیں مرنہ جس طرح کا تانڈا بھی اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں پورے بھارت میں اور ہم ڈاکٹرز جتنا زیادہ اس کو جھیل رہے ہیں ہم ہمی لوگ اس چیز کو سمجھا سکتے ہیں آپ کو کی کس منٹل پریشر سے پورا پریوار اس وقت گزر رہا ہے جہاں تین تین لوگ چار چار لوگ کرونا سے سنکرمنٹ ہیں اور ان کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کس کو بچائیں کس کو نہیں لوگ اس طرح کی فون کرتے ہیں کہ ہمارے گھر کے تین لوگ کرونا سیڑتے ہیں ایک کو تو بچا لیجے کم سے کم ایک ہی کو بچا لیجے اس طرح کی اگر آج سواتی ٹھیک کہہ رہی ہیں لیکن ڈاکٹر راجیش ڈاکٹر راجیش اب ظاہر سے بات اتنی مجبوری ہم آپ لوگوں کی سمجھتے ہیں کہ بیڈ ختم ہو گئے آئی سیو ختم ہو گئے یا فل ہو گئے ختم تو نہیں کہنا چاہی فل ہو گئے ویڈی لیٹرز فل ہو گئے تو آپ مریض کو کیسے لیں گے لیکن دیش کا سب سے بڑا سرگاری ہسپٹل ایمز وہاں تو لوگ آتے ہیں سمید سے کہ ہمیں جگہ مل ہی جائے گی کیا کرتے ہیں سر آپ جب سب فل ہو جاتا ہے سبھی تو میں نے آپ سے کہا کہ جب بھی کوئی کیونکہ ہمارے پاس سب سے زیادہ سیریز پیشنٹ آتے ہیں تو آکسیجن ریکوائرمنٹ بھی اتنی زیادہ ہوتی اسی لئے ہم بار بار ہاتھ جوڑ کے پراثنہ کرتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے اپنے آپ کو کوویڈ اپروپیٹ بھیہیور کریے کیسے کم کریے ارلی سٹیج پہ ٹریٹمنٹ کریے بہت جب ایڈوانس ڈسیز ہو جاتی ہے تب ہمارے پاس آتے تو اس سمید زیادہ ریکوائرمنٹ ہوتی آکسیجن کی اور اتنے سارے پیشنٹ کے ریکویسٹ روز آئی سیو بیٹس کے لئے آتے ہیں آئی سیو بیٹ لگاتار بھرے ہوئے ہمارے پاس کبھی ایسا بھی نہیں ہوتا کہ جو ہمارے پاس اگر تین سو ایسے پیشنٹ جو اس سمید آئی سیو میں نہیں ہے ان میں سے کسی کو آئی سیو کی ضرورت پڑے تو ان کے لئے آئی سیو کا بیٹ آرنج کرنا اپنے آپ اتنا مشکل ہو جاتا ہے تو جو یہ اتنی سویر سٹیج میں پیشنٹ آ رہے ہیں اور اتنی زیادہ سنخیہ میں آ رہے ہیں تو تب ہی میں نے کہا کہ وہی ایک بڑا کارن ہے کہ آپ جتنی بھی آکسیجن دیتے جائیں وہ کم پڑے گی کیونکہ اگر میرے پاس تھوڑی بھی ایکسٹر آکسیجن ہوگی تو ہمارے یہاں پہ لگاتار اسپطال میں administration لگاتار بیٹ بڑھائے جا رہا ہے کوویٹ کے جو مین ہاسپٹل میں دو فلور بنا دیئے گئے کوویٹ کے جب اتنے سارے دیشواسی جب اتنا سفر کر رہے ہیں تو آپ بیٹ اور create کریں گے لیکن جو ہی آپ بیٹ create کریں گے آپ کو manpower چاہیے ہم نے سارا کام بند کر کے manpower شیپ کر دی لیکن oxygen medicine یہ سب infrastructure کی requirement اس کے ساب سے proportionately بڑھتی چلی جاتی ہے اور یہی مین کارن ہے کہ اس کو جوجنے میں اتی مشکل ہو رہی ہے ڈوکٹر ملک لگاتار آپ demand کر رہے ہیں oxygen کی کمی کی بات کر رہے ہیں لیکن جس تعداد میں مریض بڑھ رہے ہیں پچھلے 24 گھنٹوں میں اگر وہ پوری ہو جائے تو بھی اس پینڈیمک میں وہ کم ہی پڑے گی oxygen دیکھیں سہی جی سب سے پہلے تو میں آپ آنکڑوں کے بارے میں بتات جی جو آنکڑے چار لاکھ کے آرہے ہیں یا ڈلی میں پچھے ستائیس ہزار کے آرہے ہیں اب آپ ڈلی کی بات لیجی پچھے تو پچھے ہزار پوزٹیو ہونے کا مطلب یہ نہیں آپ آنکڑا پچھے ہزار ہے پچھے ہزار تو آج ہماری ڈلی کے اندر پیشنٹ ایسے ہیں یا تو ہسپتالوں میں بھرے ہوئے ہیں یا گھروں میں ایڈمیشن کی ضرورت ہے وہ ہیں اور اگر دیکھا جائے تو کرونا میں پہ رکھوں گا کسی شب دابلی میں نہیں بھوم گا کسی بات میں نہیں جاؤں گا کسی اگر دیکھئے دو تیہائی آکسیزن ایک شہر میں دینا جس کی اتنی زبردست پاپولیشن ہے یہ بہت گمبیر بات ہے خطرنا بات اور وہ بھی تب جب داکٹرز ایک ہفتے سے چلا رہے ہیں جب تراہی تراہی ہو رہی ہے سڑکوں پہ لوگ مر رہے ہیں دوسری جی بتانا چاہوں گا اکسیزن ہے کیا میں اکسیزن سے فوکس نہیں ہٹانا چاہوں گا ہم سوچتے ہیں کہ اکسیزن سے موت ہوتی نہیں اکسیزن سے موت تو ہوتی ہی ہے اکسیزن سے بڑا کچھ اور ہوتا ہے اگر آپ کرونا کے پیشنٹ کو تھوڑی کم اکسیزن دیکھ کریں گے یا اکسیزن کے ابحاب میں ٹریٹ کریں گے کچھ لوگ تو مریں گے لیکن جو بچ جائیں گے میں تمہارا بتاؤں گا جو بچ جائیں گے اکسیزن کی کمی کی وجہ سے ان کی کٹنی میں ان کے لیور میں ان کے ہارٹ میں اور ان کے بین میں بھی ڈیمیج ہونی شروع ہو جاتی ہے ہمیں لوگوں کی جانے نہیں بچانی ہے یہ جانے تو بچانی ہے ہمیں لوگوں کے آرگنز بھی بچانی ہیں کیٹنی فیلیرز میں لوگ چلے جاتے ہیں لیور فیلیرز میں چلے جاتے ہیں اکسیزن اتنی محتور چیز ہے کہ اس میں ایک کلو بھی کم نہیں ہونی چاہی میں دوبارہ بتا رہوں میں آج سے ہفتہ پہلے بھی آپ کی چینل پہ بول کے گیا تھا کہ اس طرح کے ہاتھ سے ہوں گے آگے بھی ہوں گے اگر ہم چاہتے اگر ان کی پوری نہیں ہوگی تو یہ پہ سڑکوں پہ موتے ہوگی اور دکت ہوگی اور چیز اور بتا دوں آگے آنے والے ٹائم میں کیا ہونے والے ہمارے ہوسپٹلز میں 18 گھنٹے نرس ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں اور ہمارے پاس بیٹس کی شوٹیج ہوگی بیٹس کی ابھی بھی شوٹیج ہے لیکن اور زیادہ شوٹیج بڑھنے والی ہے آنے والے ٹائم میں میڈیسن کی شوٹیج ہوگی جو ابھی بھی آنے والے ٹائم میں ہوگی اور آنے والے ٹائم میں اوکسیزن کی اور شوٹیج ہوگی ہم اتنا ہی رہنا چاہیے اس سے فوکس آگے نہیں ہونا چاہیے اور ایک چیز بتانا چاہوں گا ایمیونیزیشن بھی کھولی کوئی دکت نہیں ہے میرا ایک ڈر ہے ایز ایز پروفیشنل کیونکہ میں کوبیٹ کا ہسپتال بھی چلا تو میرے ایک ڈر ہے یہ سپر سپریڈ بھی ڈاکٹر منوج آپ سہمت ہیں کہ ہمارا فوکس صرف آکسیجن پر ہونا چاہیے اور اگر ہمیں آکسیجن جتنی ہمیں چاہیے مل جائے تو ہم کافی لوگوں کو بچا سکتے ہیں اور وہ لوگ اپنا ریجسٹیشن کرا کے ویکس نیشن کے لئے جا رہے ہیں تو یہ بہت جروری ہے کہ بلکل کوبیٹ اپروپریٹ بیہیویر اور سوشل ڈسینس سنگ فالو ہونا چاہیے دوسری چیز جہاں کوبیٹ کے پیشن بھی ہیں کوبیٹ ہوسکٹل ہے وہاں ایک سیگریگیشن ہونا بہتی آبست ہے تو دو سٹریٹی ہے ابھی تو جان بچانے کے لئے بلکل صحیح ہے ڈاکٹر سنگ ملک کہنا کی فوکس سوڈ بھی آن آکسیجن کیونکہ دلی ایک سکھیا میں دم گھوٹ رہا ہے تو ایسے میں آکسیجن منیمم یہ تو پران آکسیجن سے ہی جان بچے گی ڈاکٹر بھرگاف کیا دونوں کام ساتھ میں چل سکتے ہیں سر کہ ہم آکسیجن ملتی رہے آکسیجن مل جائے تو آپ لوگوں کو بچا لیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ویکسینیشن بھی شروع کر دیں تاکہ جو فیچر پلاننگ کے آپ لگاتار بات کر رہے تھے سر بھوش میں ہم کم سے کم اپنے لوگوں کو بچا پائیں سید جی اس کو اس طریقے سے دیکھنا چاہیے ایک ایک شورٹ ٹم ہے اور ایک لانگ ٹم ہے ہمیں تینوں چیزوں کو ساتھ لے چلنا پڑے جو immediate ہے جہاں سے بھی oxygen مل سکتی ہے جس بھی شیئر سکتی ہے اگر کہیں پہ cases کم ہو رہے ہیں وہاں سے oxygen ہمارے کو لانی چاہیے اور لوگوں کو دینی چاہیے کیونکہ دلی NCR پہ بہت زیادہ پریشر ہے short term یہ immediate short term کے لیے آپ کو epidemiologist کو ڈاکٹروں کو ساتھ بیٹھنا پڑے گا یہ judge کرنے کے لیے کہ میری requirement 5 ماہی کو کتنی ہوگی اور 10 ماہی کو کتنی ہوگی so that future میں ہم یہ گلتیاں دوبارہ نہ کریں جیپور golden میں ایک بار گلتی ہوئی بطرہ میں آج دوسری بار گلتی ہوگئی یہ گلتیاں کب تک repeat کرتے رہیں گے ہم ہمیشہ کر کے پیچھے ہیں ہم forward planning اس پوری picture میں کوئی umbrella picture نہیں دیکھ رہا کوئی بڑا view نہیں دیکھ رہا بیٹھ کے کہ میں آگے 5 تاریخ 10 تاریخ ease out کر پاؤں ہم ایک چیز کو روز بھاگ رہے ڈاٹر ملک کی بات سے میں بلکل سہمت ہوں کہ آج requirement پوری ہو نہیں چیئے پر ڈاٹر ملک ساتھ میں سرکار کو بیورکیسی کو کہیں نہ بیٹھ کے 5 تاریخ 10 مئی 15 مئی کے اگر آپ دیکھتے امریکہ میں کیوں اکڑے کم آرہے ایک سنگل چیز جس کا نام ہے ویکسینیشن 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 کل اگر اگر امریکہ کی اکانومی نیچے جا کے وی شیپ میں اوپر گئی اس کا ایک مات کارن ہے ویکسینیشن 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 تو میرا نویدن ہمارے دیش کو نزاد پانے کیلئے یہ سٹریٹیجیز لگانی پڑیں گی ہمیں بھاوک نہیں ہونا ہے پر سائنس کو بلیو رکھنا ہے ہماری اپیڈیمیلوجی سے آرزیرو کتنا ہے اور کتنی تیجی سے پروگریشن ہے امریکہ میں آرٹیفیشن انٹیلیجن کا یوز کر کے ویکسینیشن ہمارے پاس ٹکنولوجی ہے ہمارے پاس ضرورت ہے